ہائے بھائیز ویڈیو میں پڑھیں گے سیکنڈ لا آف موشن فرس لا آف موشن میں نے آلڑی کمپٹیٹ کر دیا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ فرس لا آف موشن دیکھ لیجئے چلیے لیٹس بگن آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ سارے ویڈیوز آپ کو دکھائی دیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کی ممبرشپ جوائن کرنی پڑے گی ممبرشپ کیسے جوائن کرنی ہے اس کے بارے میں نیچے میں نے ایک لنک دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک پہ جائیں اور سمجھیں کی کیسے ممبرشپ جوائن کرنی ہے ممبرشپ جوائن کرتا ہی سارے ویڈیوز آپ کو دکھائی دے جائیں گے ادھروائز آپ کو سارے ویڈیوز نہیں دکھائی دیں گے پھر ہم لوگ انسٹاگرام پہ موجود ہیں ہم لوگ فیس بک پہ بھی موجود ہیں یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپ ڈیٹس کے لئے چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ لاؤ آف موشن سیکنڈ لاؤ آف موشن ہے کیا نیوٹن کا سیکنڈ لاؤ آف موشن سیکنڈ لاؤ آف موشن بولتے ہیں لینئر مومنٹم جو لاؤ آف موشن ہے سیکنڈ لاؤ آف موشن ہے وہ مومنٹم کے اوپر ہے ٹھیک ہے لینئر مومنٹم کے اوپر ہے اب یہ لینئر مومنٹم کیا ہے لینئر مومنٹم ہوتا ہے جس کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں پی سے is equal to m into v m کیا ہے mass v کیا ہے velocity ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا second law of motion جس کو ہم بولتے ہیں پی کیا ہے آپ کا مومنٹم تو مومنٹم is equal to لینئر مومنٹم ہے یہ تو لینئر مومنٹم is equal to mass into velocity اب کیا اس سے مطلب کیسا نکل کے آرہا ہے دیکھو اس میں کیا ہے مان لو کی کوئی ایک باڈی ہے ٹھیک ہے جیسے مان لو ایک ہے دو کلو کی بال ایک ہے دس کلو کی بال ٹھیک ہے دونوں آرہی ہیں پانچ کی سپیٹ سے یہ بھی پانچ کی سپیٹ سے آرہی ہے یہ بھی پانچ کی سپیٹ سے آرہی ہے آپ کی طرف تو کونسی بال کو روکنے میں زیادہ فورس لگے گا دس کلو کی بال کو کی دو کلو کی بال کو دس کلو کی بال کو فورس کونسی بال کو روکنے میں جاہا لائے گا جس کا mass زیادہ ہے تو فورس کس پہ dependent ہو رہا ہے ایک تو پہلے mass پہ ٹھیک ہے اب ایک کیس اور لو مان لو یہاں پہ بھی دو کلو کی باڈی ہے اور یہاں پہ بھی دو کلو کی باڈی ہے ایک آرہی ہے پانچ کی سپیٹ سے ایک آرہی ہے پچاس کی سپیٹ سے ٹھیک ہے یہ بھی دو کلو کی باڈی ہے اور یہ بھی دو کلو کی باڈی ہے بال سمجھ لو دو کلو کی باڈی ہے رہی دو کلو کی باڈی ہے رہی یہ بال آرہی ہے پانچ کی سپیٹ سے یہ بال آرہی ہے پچاس کی سپیٹ سے ماس سیم ہے دونوں باڈی کا یہ بھی ایم ہے یہ بھی ایم ہے دو کلو دو کلو ایک آرہی ہے پانچ کی سپیٹ سے ایک آرہی ہے پچاس کی سپیٹ سے کس کو رکنے میں زیادہ طاقت لگے گی اس کو رکھنا میں لگے گی نا طاقت زیادہ کیونکہ یہ بہت تیج آ رہی ہے بہت زیادہ سپیڈ سے آ رہی ہے تو اس کیس میں فورس کس میں زیادہ لگ رہا ہے جس کی سپیڈ زیادہ ہے جس کی ویلوسٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو کس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا فورس کا پروڈکشن ویلوسٹی پہ تو فورس آپ کا بہت تک اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ماس پہ جیسا میں نے بتایا ہے ایک پھر آپ کا فورس دیپینڈنٹ ہو گیا وی پہ بھی دیپینڈنٹ ہے آپ دیکھیں گے تو دونوں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے یہ فورس زیادہ کس پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے فورس جو ہے سٹاپ کرنے میں لگ رہا ہے زیادہ جس کا ماس زیادہ ہے اور دوسرا کس پہ زیادہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے جس کا ویلوسٹی زیادہ ہے تو ویلوسٹی اور ماس پہ ڈیپینڈنٹ ہے بھی اسے بھول جاؤ یہ آگے دیکھیں گے جب ہم ایفیجیکل ٹو ایم پڑھیں گے تب دیکھیں گے اس کو بھی بھول جاؤ فیلال کے لیے بس اتنا دھیان رکھو سمپل ہے کی طاقت کس کو زیادہ لگ رہی ہے جو فورس ہے ہمیں لگانی پڑ رہی ہے کس بال کو روکنے میں زیادہ لگ رہی تھی پہلے کیس میں جس کا ویڈ زیادہ ہے دوسرے کیس میں جس کی ویلوسیٹی زیادہ ہے تو کس پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے کیا بولتے ہیں اس کو مومنٹم لینیر مومنٹم ٹھیک ہے تو it is a product of mass and velocity of a body that is known as لینیر مومنٹم ٹھیک ہے اب یہ لینیر مومنٹم کا ایک چیز اور دہانہ ہو کوئیی ویکٹر کونٹیٹی ہے کیا یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اس کا دیریکشن ہے دیریکشن کیا ہوگا جو ویلوسیٹی کا دیریکشن ہوگا کیونکہ mass تو سکیلر کونٹیٹی ہے تو جو ویلوسیٹی کا دیریکشن ہوگا وہ اس کا دیریکشن ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے change in momentum change in momentum change in momentum تو جو بھی change جاتا ہے تو یہ لگ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے change delta sine ہے ٹھیک ہے ایک طریقے سے اس کا مطلب ہے change تو change in momentum momentum کیا تھا یہ تھا تو change in momentum کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کیا ہوگا یہ ہو جائے گا اب مان لو mass constant ہے اب اگر آپ مان لیتے ہیں کہ mass constant ہے اگر mass constant ہے تو یہ اس کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے mass constant ہے تو mass کیا ہوگا اس case میں mass بہار آ جائے گا تو جب mass بہار آ جائے گا تو ایسے بن جائے گا سمجھ میں آ گیا لیکن ایک چیز اور دھیان رکھو کچھ cases میں mass constant نہیں ہوتا کچھ cases میں جیسے جیسے velocity بڑھتی ہے mass بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں بولوں کچھ atomic particles ایسے ہوتے ہیں جب ان کی speed بڑھتی ہے تو ان کا mass change ہو جاتا ہے جیسے جیسے ان کی velocity بڑھتی ہے ایسے سے ان کا mass بھی change ہوتا جاتا ہے تو یہ والی جو equation ہے یہ تب ہی hold کرے گی جب when mass ایک طریقے سے constant ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو speed ٹھیک ہے جب speed ہے moving particle کی وہ speed of light سے بہت کام ہے ٹھیک ہے جو کیونکہ میں نے بولا کہ جو atomic particles ہوتے ہیں ان کے case میں کیا ہوتا ہے کچھ cases میں atomic particles کیا ہوتا ہے جب جیسے velocity بڑھتی ہے تو mass change ہو جاتا ہے mass constant نہیں دیتا ٹھیک ہے تو پھر یہ والی جو equation ہے یہ صحیح نہیں ہوگی یہ دونوں چیزیں آپس میں equal نہیں ہوگی کیونکہ mass اس case میں کیا ہوتا ہے atomic اس کے case میں mass is changing mass کس کے case میں change ہو رہا ہے کچھ atomic particles کے case میں mass change ہو جاتا ہے جیسے velocity بڑھتی ہے mass change ہو جاتا ہے جب mass change ہوگا تو یہ equation hold true نہیں کرتی تو یہ equation صرف hold کرے true تب ہی ٹھیک مانی جائے جب mass constant ہے کیا ہے جب mass constant ہے تب یہ equation true ہوگی otherwise یہ equation true نہیں ہوگی پھر یہ equal نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ سب تب true ہے جب mass constant ہے یہ point دھیان رہنا یہ question پوچھا جا سکتا ہے rate of change of momentum ٹھیک ہے تو تھوڑا سا دیکھ جب بھی time جوڑیں سمجھ ریٹ جوڑ گیا اب بات کریں rate of change of momentum کی اب دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوگا تو اب change of momentum آرہا تو کہیں نہ کہیں پہلے ایک initial momentum ہے تب compare کر ہوگے change کیا ہے کچھ initial ہوگا کچھ final ہوگا تب تو change دیکھا جائے ہوگا ایک ہم نے لیا initial momentum body کا initial کو لے لیا mu ایک ہم نے لے لیا final momentum کیا لیں گے اسے mv ٹھیک ہے پھر ہم نے لے لیا time time لے لیا t second تو کیا ہوا اب rate of change of momentum یہ rate of change of momentum کیا ہو جائے گا m v minus mu divided by t m v minus u divided by t اب v minus u divided by t kya hote v minus u divided by t kya hote final velocity minus initial velocity divided by t acceleration hih to acceleration kya hote rate of change of velocity time kya t v minus u upon t acceleration to kya ho gya ma rate of change of momentum kya ho gya ma ma s m a gya to h b rate of change of momentum kya bantar ma kya ma barabar so it is as simple as that now newton second law of motion newton second law of motion newton second law of motion we can see detail ماللو پانچ میٹر پر سیکنڈ سکوئر کا تو اس میں فورس کتا لگانا پڑے گا ماللو F1 اب اسی بوڈی میں ماللو مجھے ایکسلیشن ہے پانچ ماللو مجھے پچاس کا کرنا ہے ایکسلیشن پریڈیوز یہ دو کلو کی بوڈی ہے تو کتنا فورس لگانا پڑے گا زیادہ لگانا پڑے گا تب ہی تو زیادہ ایکسلیشن پریڈیوز ہوگا بھئی ایکسلیشن کیا ایک طریقے سے چینجنس ویلوسیٹی ہے کتنی تیجی سے ویلوسیٹی چینج ہو رہی ہے تو یہاں تو پانچ کرنا تھا تو F1 لگایا ہے بوڈی سیم ہی ہے اب یہاں ایکسلیشن مجھے پریڈیوز کرنا ہے پچاس کا بہت زیادہ کرنا ہے اس کے کمپیرزن میں پہلے کے کمپیرزن میں ٹین ٹائم زیادہ ہے تو فورس بھی کیا ہوگا زیادہ لگانا پڑے گا F2 زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہو رہا ہے اب ماس کانسٹینٹ ہے ماس کانسٹینٹ ہے دیکھو ماس کانسٹینٹ رکھا ہے میں نے ماس دونوں میں سیم ہے سمجھ میں آگیا اب ایک چیز اور دیکھو اگر مجھے فورس پریڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ ایک فورس اگر مجھے پریڈیوز کرنا ہے ایک گیون ایکسلیرشن پہ تو وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے اس کے ماس پہ جیسے کی مال لو مجھے یہ ہے دو کلو کی بوڈی یہ ہے چار کلو کی بوڈی اب یہاں مجھے نکالنا ہے مال لو دو کلو کی بوڈی میں دس کا ایکسلیرشن کتنا فورس لگانا پڑے گا مال لو مجھے لگانا ہے یہاں پہ فورس ایف ون اب یہ بوڈی کیا ہیوی ہے ٹھیک ہے اب اوویسلی بوڈی ہے ہلکی بوڈی میں جلدی سپیڈ پکڑے گی ہلکی ہے بوڈی جلدی اس کے ویلوسیٹی چینج کرسکتے ہیں اس میں ایکسلیرشن دس کا کم فورس پہ جائے گا کم فورس لگانا پڑے گا بھئی ہلکا آدمی ہے اس کو آپ کو دھکہ دینا ہے تیج بھگانا ہے ہلکی آدمی کو تو کم فورس لگانا پڑے گا بھاری آدمی ہیں بھاری آدمی کو دھکہ دے کے آپ کو تیج بھگانا تو بھاری آدمی میں تو یہاں پہ کیا ہوا مال لو مجھے اگر ایکسلیرشن پیڈیوز ہے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پچاس کلو کے آدمی کو آپ کو بھگانا ہے دس کی سپیڈ پر سمجھ لو تو آپ کو کم فورس لگانا پڑے گا نا کیونکہ وہ ہلکا ہے آدمی ایک آدمی آپ کے بغل میں کھڑا ہے سو کلو کا اور میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی اسی سپیڈ پر بھگانا ہے اس کیس میں آپ کو زیادہ طاقت لگانا پڑے گی بھاری آدمی ہیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آرہا ہے کہ اگر ہمیں given کوئی باڈی ہے اس میں اگر acceleration produce کرنا ہے تو acceleration produce کرنا ہے یہ dependent ہے اس کی مارس پہ کتنا بھاری ہے وہ اس کیس سے کیا سمجھ میں آیا میں سیکنڈ والے کیس سے کی force dependent ہے مارس پہ directly proportional ہے ٹھیک ہے directly جتنا زیادہ یہاں پہ آپ weight بڑھاتے جاؤگے یہاں پہ weight بڑھاتے جاؤں چالیس چار کی چالیس کر دوں تو اور زیادہ force لگانا پڑے گا چار سو کر دوں تو اور زیادہ force لگانا پڑے گا same acceleration produce کرنے کے لئے ٹھیک ہے acceleration constant رکھا ہے میں نے پہلے والے کیس میں کیا تھا mass constant رکھا تھا سمجھ میں آ گیا تو پہلا والا کیس میں کیا تھا mass constant تھا acceleration پہ dependent تھا یہاں پہ کیا ہے acceleration ہم نے constant رکھا ہے دیکھو acceleration constant ہے دونوں کیس میں لیکن mass change کر دیا سمجھ میں آ رہا ہے تو simple ہے directly proportional ہے force آپ کا acceleration پہ اور directly proportional ہے force آپ کا mass پہ یہ ہم نے دیکھا تھا پہلے والے کیس سے یہ ہم نے سمجھا دوسرے والے کیس سے نئی سمجھ میں آیا conceptوں سے دوبارہ گھما کے دیکھ لینا ویڈیو کو اب ایک اس سے ہماری ایک بنتی ہے graph اس سے graph کیا بنے گی ہماری اگر ہمیں graph بنانی ہوگی اس سے acceleration of force کی تو directly proportional ہے تو جب بھی چیز directly proportional ہوتی ہے تو ایسے بنتا ہے graph straight line بنتی ہے یہاں آپ کا force ہے یہاں آپ کا acceleration ہے یہ آپ کی بنے گی straight line یہ بھی directly proportional ہے ادھر بھی straight line بنے گی ٹھیک ہے ادھر آپ کا m ہے ادھر آپ کا f ہے straight line بن گئی سمجھ میں آ گیا یہاں پہ کیا تھا mass constant ہے یہاں mass constant ہے یہ دھیان رکھنا یہاں پہ acceleration constant ہے یہ میں آپ کو سمجھایا بھی تھا یہاں پہ acceleration constant ہے اور یہاں mass constant ہے ٹھیک ہے اب انہوں کو اگر combine کرو گا تو کیا بنے گا انہوں کے equation ہوں combine کر دوں تو پہلی question ہے یہ دوسری question ہے f directly ma بن گیا نہیں بن گیا اب اسے اٹھائیں گے تو constant آ جائے گا constant کو اور 1 رکھ دیں گے f equal to ma ہو جائے گا ایسے یہ drive ہو جاتی ہے f is equal to ma یہ ہے mathematical expression Newton کے second law of motion کا اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے اگر مجھے acceleration of mask یہ تو ہم نے دیکھا تھا f is equal to ma acceleration of mask آپ اس میں کیا لنک ہے یہ inversely proportional ہے کیا ہے inversely proportional کیونکہ اگر میں اس کو ادھر لے کے آؤں گا تو یہ ایسے ہو جائے گا اس کو اگر ادھر لے آؤں کیا ہو جائے گا upon میں آ جائے گا یہ ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے یا ایسے کہہ لو یہ کہہ لو یا یہ کہہ لو یہ کی بات ہے یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس میں inversely proportional ہیں inversely proportional کا مطلب ہوتا ہے اگر ایک چیز بڑھے گی دوسری چیز کم ہوگی ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری چیز کم ہوگی ہے اس کا مطلب ہے inversely proportional directly proportional کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری بڑھے گی ایک چیز کم ہوگی دوسری بھی کم ہوگی یہ ہوتا ہے directly proportional inversely مطلب الٹا ہوتا ہے ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسریgio کم ہوگا یعنی کہ اگر mass بڑھے گا acceleration کم ہوگا اگر acceleration بڑھے گا تو mass کم ہوگا یہ مطلب ہے اس کا اس کا graph بنانا اگر کیسے بنے گا mass or acceleration کا تو ایدھر acceleration مان لوں ایدھر m مان لوں ایسے بنے گا Hyperbola کیا یہ Hyperbola اس case میں کیا ہے force constant ہے force constant رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ hyperbola بن گیا ہمارا اگر acceleration اور mass کے بیچ میں graph بنانے کا آئے گا تو ایسے بنے گا نیوٹن نیوٹن لکھی جاتی ہے فورس کی ایسا یونٹ اور یہ اس طرح سے ہوگی kg m ہے نا a a کیا ہوتا ہے acceleration کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکوئر اگر اس کی مجھے cgs یونٹ رکھنے ہی ہے تو کیا ہوگی ڈائن بوتنی والی ڈائن مجھ سمجھنا یہ ڈائن ہے فیجیکس والی ٹھیک ہے تو یہاں ہو گیا گرام اور یہاں ہو جاگا سینٹی میٹر سیکنڈ سکوئر یہ m کی ہے یہ a کی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فورس کی cgs یونٹ ہے یہ si یونٹ ہے یہ cgs یونٹ ہے ون نیوٹن ہوتا ہے یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو 10 to the power 5 ڈائن یہ نیومیرکلز میں کام آئے گا یہ یاد رکھنا ضروری ہے آپ کے لئے چلیے ایک چیز اور دھیان رکھنا جب اگر میں ایکسپریس کرنا ہے نیوٹن سیکنڈ لاؤف موشن کیا ہے میں آپ کو بتایا تھا نا f is equal to ma یہ rate of change of momentum بھی ہے starting میں ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو دوبارہ دیکھ لینا نہیں یاد ہے تو rate of change of momentum ٹھیک ہے تو اس کو میں سے بھی لکھتے ہیں force is equal to rate of change of momentum تو rate ہے momentum پتا آپ کو یہ ہوتا ہے rate of change of momentum ہے تو delta لگے گا change of momentum کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے change rate of change ہے تو یعنی کی t بھی لگے گا rate ہے نا تو یہ ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے p آپ کو پتا ہی ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے تو ایسے بھی لکھنے کو آ سکتا ہے force کو express کرو rate of change of momentum میں تو اس طریقے سے یہ express ہو جائے گا اب تھوڑا سا اس کا اگر ہم وہ دیکھیں کہ second law of motion example کیا ہے جیسے کی اگر کرکیٹر کوئی ball پکڑتا ہے ٹھیک ہے تو کرکیٹر جب کوئی ball پکڑتا ہے catch کرتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ ہاتھ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لیتا ہے وہ ہاتھ کو پیچھے کی طرف کیوں لیتے ہیں ہاتھ کو پیچھے کی طرف اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ جو time ہوتا ہے اگر مان لو دو case ہیں ایک پہلے case میں کرکیٹر نے ہاتھ کو پیچھے نہیں لیا ٹھیک ہے مطلب ہاتھ آگے کر کے ball پکڑ لی یہ کرکیٹر کھڑا ہے اس نے ball یہیں پہ پکڑ لی اور ایک case میں کرکیٹر نے یہ کرکیٹر کھڑا ہے اس نے ball نیچے پکڑی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے مان لو پہلے case میں یہاں پکڑی ہے ball اوپر ہی پکڑ لی دوسرے case میں ball کو تھوڑا سا ہاتھ کو پیچھے کر رہا ہے یہ ہاتھ ہے اس کا ہاتھ کو پیچھے کر کے نیچے کر کے ball کو پکڑا ہے اس case میں کیا ہے time کیا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے یہ time اس نے بڑھا لیا time زیادہ لگ رہا ہے ball کو ball جلدی ہوا میں ہاتھ میں آگئی سمجھ رہے ہو تو t2 کیا ہو گیا بڑا ہو گیا یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا تو یہاں پہ اگر ہم f نکالوں گا f کیا ہوتا ہے m a m a a کیا ہوتا ہے velocity upon time یہی تو ہے a تو یہ ہو گیا مان لو آپ کا mu upon t2 اور یہاں پہ مان لو آپ کا ہو گیا اس والے case میں اور اگر مان لو یہاں پکڑا ہوتا تو کیا ہوتا mu upon t1 تو یہ کیا ہے اس case میں یہ دونوں میں same ہے یہ تو دونوں میں ہی same ہے a force کس پہ dependent ہو رہا ہے کہاں پہ زیادہ force لگانا پڑے گا یہ تو دونوں میں ہی same ہے time کس میں کم ہے یہاں time کم ہے تو اگر یہاں پہ time کم ہے تو inversely proportional ہے force کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر time کم ہے تو force کیا ہو جائے گا یہاں زیادہ ہو جائے گا more ہو جائے گا کیونکہ a force کس پہ dependent ہے صرف time پہ dependent ہے یہاں پہ دونوں case میں mu mu دونوں ہی case میں same ہے تو force کس سے ہم compare کریں گے time سے تو یہاں time کم ہے تو force کیا ہوگا زیادہ کیونکہ inversely proportional ہے یہاں پہ force کم لگانا پڑے گا کیونکہ time کیا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے time زیادہ تو force کم ہو جائے گا اس case میں جب ہم ہاتھ پیچھے کریں گے تو ہم نے time بڑھا لیا ٹھیکٹر نے time بڑھا لیا ball کو زیادہ distance travel کرنا پڑا تھوڑا لیٹ آئے گی ہاتھ میں time بڑھ گیا time بڑھ گیا تو کیا ہو گیا force کم ہو گیا تو اس کو force کم لگانا پڑے گا تو اس second law of motion کا کیا ہے example ہے ایسے ہی مال لو آپ نے کوئی glass کی vessel ہے ایک اس کو اگر آپ اس پہ گرا دو گے پتھر کی اس پہ مطلب نیچے جمین ہے پتھر کی ہے تو فٹا بڑھ ٹوٹ جائے گا glass کانٹس کا glass ہے ٹھیک ہے مال لو vessel کا ہے تھوڑا وہ ہے اور اسی کو اگر آپ بہت ہی soft rate پہ گرا ہوگے rate والی زمین پہ گرا ہوگے تو بج سکتا ہے کیوں کیونکہ جب آپ rate والی اس پہ گرا ہوگے تو time تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے نیچے گرے گا تو time زیادہ لگے گا distance travel زیادہ کرنا بڑے گا ٹھیک ہے comparatively اگر آپ نے ایک پتھر اس پہ گرایا بلکل time بڑھ گیا force کام لگے گا پھر وہ ہی کہانی ہے سمجھ میں آگیا ایسی athletes کیا کرتے ہیں آپ نے ایسی high jump لیتا ہے تو اس کے بعد rate پہ کوتتا ہے ایسا نہیں کی concrete ریٹ کی سڑک پہ کوتتا ہے جب high jump کرتا ہے athlete تو دوسرے side rate ہوتی ہے rate کیوں ہوتی ہے rate پہ گرے گا time rate بڑھ جائے گا جیسے اس میں کیجیٹر کی ball والے case میں تھا پتھر کی سڑک جمپ لگاتا پتھر کی سڑک پہ لگاتا فٹا فٹ نیچے آجاتا time کم ہوتا والا concept دونوں case میں تو یہ second law motion اب تھوڑے سے کیا کرتے ہیں example دیکھ لیتے ہیں numerical کے ایک numerical یہاں پہ میں دو numerical لوں گا پہلے case میں آپ ball دی ہے ball کا mass ہے 10 gram velocity دی ہے 50 meter per second ٹھیک ہے اور constant force لگا ball پہ کتنے time تک 2 second تک ٹھیک ہے اور اس time پھر ball نے کیا گرا جب constant force لگا ball پہ 2 second تک ball نے velocity acquire کر لی یہ آپ کی u ہے بعد velocity acquire لی ball 70 اب وہ کہہ رہا calculate کرو calculate کیا کہہ رہا پہلے کرنا initial momentum initial momentum نکال نکال initial momentum simple ہے نام سے سوچ بہت ہی سمپل ہے ایسی نکال جا m u m kitna ہے 10 u kitna ہے 50 ٹھیک ہے 50 لیکن ایک بات دھیان رکھو m ہمیشہ یہاں gram میں دیا ہے ایسا unit لیں گے kg میں لینے پڑے گا ٹھیک ہے کتنا ہوگیا 0.01 kg into 50 تو یہ ہوگیا 0.5 kg meter second ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ کا m u اب ایسے آ جائے گا final momentum نکالنا ہے ball کا یہ initial تھا final momentum نکالنا کیا ہوگا m v same process لگا m ہمارا 0.01 into 70 کر دیں گے 0.7 kg meter second ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ کا final momentum یہ final momentum ہے یہ پوچھا اس نے پوچھا کوششن میں rate of change of momentum rate of change of momentum rate of change of momentum kya hoa rate of change of momentum mv minus mu divided by t mv minus mu mv mu yera divided by t t kitana dhia hua aapko 2 second dhia hua hai 2 ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے جو کتنا ہوگیا 0.1 kg meter second square اس طریقے سے ہو گیا پھر آپ سے پوچھا ہے اس نے exceleration nکال na exceleration کیا ہوتا a is equal to v minus u upon t to v kitana ہے آپ کے paas اگر میں v پوچھ 70 ہے up u yera t kitana 2 kitana ہو gya 10 meter per second square ٹھیک ہے ایس اب وہ پوچھ force نکال na to force کیا ہو جا gya ma force kitana ہو جا ma force n kitana hai hum paas 0.01 kg into exceleration kitana hai 10 10 kitana 0.1 newton yoo force to yoo a numerical x solve kira hai ma n yoo ball di yoo ball kwa weight 100 grams kitana ball kwa 100 gram hai to phele kg me convert k divide by 1000 kar lo go to a 0.1 0.1 kg a gram kg convert k k mask k kg me le speed dhi hai 30 meter per second and rest phe a time me phele n momentum of ball change in momentum n n kala kia n kya n n kya momentum kya m yoo m kitana point one thik kya speed kitin yoi initial yoi hai 3 kg m second kya yoi 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 MV کتنا ہو گیا اب اس نے بولا question میں کی ball rest پہ آگئی ہے ball move کر رہی تھی یعنی یہ تو U تھا پھر اس نے بولا ball rest پہ آگئی rest پہ آگئی یعنی V کتنا ہے 0 ہے تو 0.1 into 0 تو کیا اتنا ہو گیا 0 ٹھیک ہے تو change in momentum کیا ہو گیا پھر MV minus MU 0 minus 3 ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا minus 3 kg meter per second یہ آگیا آپ کا change in momentum missed out اب وہ بول رہا ہے نکالنے کے لئے average force نکالو ٹھیک ہے average force کیتنی apply کریے یہ نکالنی ہے average force نکالنی ہے simple ہے ہمیں پتا ہے force کیا ہوتا ہے rate of change of momentum پتا ہے نامへ rate of change of momentum یعنی کی rate of change of momentum کیا ہوتا ہے change in momentum divide by time rate of change of momentum کیا ہوگا change in momentum divide by time دیئی گئے تو change in momentum ہمیں پتا ہے minus 3 ہے ٹائم کیا ہے ہمارا کوشن میں دیا ہوا ہے یہ رہا 0.03 سیکنڈ 0.03 کتنا نکل گیا اس کو کرو گے تو مائنس 100 نیوٹن ٹھیک ہے تو نیگٹیف سن کا مطلب کیا ہے نیگٹیف سن کا مطلب ہے کہ جو فورس اپلائی ہوا ہے وہ اپوزیٹ ڈریکشن میں ہوا ہے بال کے جس ڈریکشن میں بال موف کر رہی تھی اس کے اپوزیٹ ڈریکشن میں فورس اپلائی ہوا ہے اس کا مطلب ہے فورس یہاں پہ نیگٹیف آیا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمارا 2nd law of motion ختم ہوا ہے جلدی آپ کے ساتھ 3rd لے کے آنگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں Take care